مجھے رہے دعا تعویز میں ہلجے رہے ہلکی شاعری ہوگی بہت خوبصورت شاعری ہوگی وہ شاعری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو آپ کی سماتوں میں آپ کے ذہن نشین ہو جائے آپ کی سماتوں پر کھری اترے آج کا مشاعرہ اس کی دلیل ہے اور یہ پوری مہنت ہے کنوینر مشاعرہ جناب نوشات اختر صاحب کی آئیے ازراد اس غزل کے مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے آپ کے اپنے علاقائی شاعر ہیں جناب عبدالغفار صاحب میں سب سے پہلے آپ کے علاقائی شاعر جناب عبدالغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور غزل کے اس خوبصورت مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں آئیے صاحب جب کوئی آیا گئے تو تعلیہ وجہ گئے یا آپ کا اپنا ہو یا سایا ہو وہ مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام سورتہ گن اسلام علیکم نمسکار چونکہ یہ مشاعرہ آج کی شام قومی اقتعا کے نام ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمارے سبھی قوم کے لوگ تشریف فرما ہیں میں آپ لوگوں کے بیچ کا ایک معمولی شاید تو نہیں کہوں گا چھوٹا سا عدیب ہوں اور اسٹیج پر عالمگیر سطح کے شہرہ کرام تشریف فرما ہیں جلوہ افروز ہیں تو میں چاہوں گا کہ جناب فاروقی صاحب میری غلطیوں کو نظرانداز کریں اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی کلام پڑھنے کا یہ میرا پہلا موقع ہے دیکھیں ایسا ہے غفار بھائی کہ ابھی تک تو آپ نے کوئی غلطی کی نہیں ہے آپ جب غلطی کریں گے تو میں دیکھوں گا جی شکریہ اور منج پر موجود میں اپنے معزز شہرہ اور شہرات سے بھی گزارس کروں گا کہ میری کوتاہیوں کو نظرانداز کریں نہیں نہیں شہرات تو آپ کی کوتاہیوں کو نظرانداز کر دیں گے عورت بہت رہندل ہوتی ہے نا شاعر بھلے نظرانداز نہ کریں رہت اندوری کی اس شیر سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ کوئی تارہ ہوں نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ کوئی تارہ ہوں روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں اور نید کا مجھ سے تعلق نہیں ہے برسوں سے نید کا مجھ سے تعلق نہیں ہے برسوں سے خواب آ آ کے میری چھت پر ٹھلتے کیوں ہیں کیا وقت ہے سامنے کرام اگر تعلیوں سے استقبال کیا جائے تو پڑھنے والے کے حسنہ آپ زائی ہوتی ہے بھائی بجائیے تعلی آپ لوگ میں مقامی ہوں میں معمولی ہوں لیکن ہمارے بڑے شورہ ابھی یہاں آئیں گے تو یقیناً آپ لوگ کنجوسی نہیں کریں گے اور ہمارے چمپارن کا نام نہیں ہسائیں گے اس بات کا خاص خیال لکھیں اسی بات کے ساتھ میں غزل پیش کرنا چاہوں گا کہ میں بے کمال ہوں نہ وہ با کمال ہے میں بے کمال ہوں نہ وہ با کمال ہے کس سے ہے کون بہتر بے جا سوال ہے میں بے کمال ہوں نہ وہ با کمال ہے کس سے ہے کون بہتر بے جا سوال ہے خوش رنگ تو ہوتے ہیں گلشن کے پھول بھی خوش رنگ تو ہوتے ہیں گلشن کے پھول بھی میں جس کو چاہتا ہوں وہ بے مثال ہے میں جس کو چاہتا ہوں وہ بے مثال ہے تم نے اگر کہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں تم نے اگر کہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں تم نے اگر کہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں مجھ کو کہے ستمگر کس کی مجال ہے کیا بات اس قد لگا ہے عام میں عزت ملی مجھے اس قد لگا ہے عام میں عزت ملی مجھے اس کا کرم ہے مجھ پر جو لا زوال ہے واہ میں چاہتا رہوں گا انہی کو عمر بھر میں چاہتا رہوں گا انہی کو عمر بھر یہ اور بات ان سے ملنا محال ہے واہ وہ روٹ گیا مجھ سے کوئی حرج ہی نہیں وہ روٹ گیا مجھ سے کوئی حرج ہی نہیں کہ وہ روٹ گیا آخر اس کا ملال ہے واہ سجدے میں سوچتا ہوں اب سین گزار دوں عمر سجدے میں سوچتا ہوں اب سین گزار دوں عبدالمیا تمہارا کیسا خیال ہے کیا بات ہے بھائی واہ جنب فاروقی صاحب آپ کی حوصلہ عمر بھائی کے شکریہ واہ میں نے عبدالمیا پہ دے دی مجھ کو وہ یاد آگیا سین عبدالمیا والا بہت خوبصورت آپ نے عبدالمیا نظم کر دیا اس میں پی کے جو لوگ سر راہ بہکتے ہوں گے جی اور آخری غزل جی پی کے جو لوگ سر راہ بہکتے ہوں گے وہ یقیناً سب کی نظروں میں کھٹکتے ہوں گے کیا بات ہے شراب بندی ہے ہمارے بیہار میں جی جی اس بات کا لحاظ رکھتے ہوں گے کہ پی کے جو لوگ سر راہ بہکتے ہوں گے وہ یقیناً سب کی نظروں میں کھٹکتے ہوں گے دور حاضر میں یقین ہوتا نہیں اس بات پر دور حاضر میں یقین ہوتا نہیں اس بات پر قطل کرتے ہیں وہ سولی پہ لٹکتے ہوں گے واہ تم کیا جانو کیسے کرتی ہوں گی راتے ان کی جن کے بچے بھوک سے اٹھ کر بلگتے ہوں گے ہائے جن بچوں کی خاطر ہوں دیارے غیر میں جو لوگ بیدیس میں ہیں ان کا یہ درد ہے کہ ہائے جن بچوں کی خاطر ہوں دیارے غیر میں وہ یتیموں کی طرح گھر پہ بھٹکتے ہوں گے وہ یتیموں کی طرح گھر پہ بھٹکتے ہوں گے ایک نمائش ہے فقط حسن و محبت کا جہاں کیا بات ہے ایک نمائش ہے فقط حسن و محبت کا جہاں پھول خوش رنگ جو ہیں کم ہی محقتے ہوں گے سمیں قاتل کا ہے اجاز ان کی باتوں میں سمیں قاتل کا ہے اجاز ان کی باتوں میں دل پہ عبدالل لگے جن کے نہ سی سکتے ہوں گے بہت شکریہ